کہانے کا کوئی حق نہیں ہے نہ میرا دکھ پانٹنے کا نہ میرے گام میں شریک ہونے کا فلک تمہاری نظر میں محبت کب سے اتنا بڑا جرم بن گئی ہے کہ تم مجھے اتنی بڑی سزا دے لیے محبت کرنا جرم نہیں ہے لیکن تم نے اس سے محبت کیا جو کسی اور کی بیوی ہے جو کسی کی ماں ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنا گر جائے صرف محبت ہوتی نہ نسر تمہیں تمہیں ماف کر دیتی میرا یقین کرو فلک میں نے کبھی بھی بدلے میں تم سے محبت نہیں چاہے میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں تمہارے اور تاثیر کی رشتے میں آؤں میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آجاؤ تو میں یہ کیسے چاہ سکتا ہوں کہ تمہارا اور تاثیر کا رشتہ ختم ہو جائے میں جانتا ہوں اس سے تمہیں بہت تکلیف ملے گی اور میں تمہیں کبھی بھی یہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا جب سے تم تکلیف میں آئی ہو میں ہر روز اپنے آپ کو کوشتا ہوں کہ میں کس طرح سے تمہیں اس دکھ سے دور کر دوں جب مجھے خود کو اتنا افصول سے تو پھر میں تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں دیکھتا ہوں موسیقی 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 ملتا ہے کھائی یا جانا ہے پتہ نہیں لیکن اب میں یہاں نہیں رہ سکتی میں 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 تم کون نہیں جانے دوں گا پیز آپ مجھے مطلب کی اب مجھے جانے دیں میری گھٹن بہت بڑ گئی ہے پہلے یہ سوچ کر کہ میں نے فلک سے اس کا گھر چھینا لیکن اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس ساری چیز میں میرے اپنے باپ کا ہاتھ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن آج جب مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کو آگ میں جھونک دیا تو مجھے نفرت ہونے لگی ہے ان کے خون سے میں میری رگوں میں بہتتا ہوں پھر بھی تم کو کہنی جانے دوں گا ان حالات میں کہاں جاؤ گی تم ٹیسے ہی رکھ جاؤ اگر میں ایک پل بھی ہا رہے تو میں خود کو نوچ نوچ کر مار دوں گی آپ مجھے میری خاطر جانے دیں بری پاس سو بری جو کچھ بھی ہوا ہے سب عارف کی وجہ سکتا ہے تمہارا کوئی قصور نہیں اپنے آپ کو قصور عارف کیوں ڈھا رہا دی میں میری عارف ہی میں نے ان کا ساتھ دیا ہے سارے چیز میں مانتا ہوں دیا ہے مگر سب کچھ انجانے میں تم نے صرف اپنی فیلنگز کو فالو کیا ہے کچھ نہیں وہ فیلنگز جو نام مجھے اور کسی اور کو خوشی دیتا ہے کہاں جاؤ عارف کی پاس ان کے ساتھ اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے شاید کیانے رہا جنے رہوں گی وہاں میرے کچھ دوست ہیں چوب کرلوں گی آپ میری فکر مات کیجئے گا آپ فلک کو اس گھر میں واپس لے کر آئے یہ گھر آپ کے اور ان کے بغیر چل نہیں سکتا پلیز آپ فلک کو واپس لے کر آئے I had to go میں جانتا ہوں کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے اس سے بھی ہوئی ہے ہم دونوں بہت گئے تھے اس طرح میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو مجھے یہاں معاف کرنے آئے ہو ہے نا بہت بہت شکریہ آپ کا میں چھو سمجھ لی کہ تم کبھی میرے شکل بھی نہیں دیکھو گے نفرت کرنے لگے ہیں نا مجھ سے کیکہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ابھی کیا ہو کیوں آئے ہو پیر جب میں تمہارا گھر چھوڑ کر آ رہی تھی تب تو تم نے مجھے روکا تک نہیں پوچھا نہیں بس وقت تم فیصلہ کر چکی تھی کہ تمہیں نسر کے ساتھ رہنا اس لئے میں تمہیں فورس نہیں کرنا چاہتی تھا فورس نہیں کرنا چاہتے تھے یا منشاں کے ساتھ ہی کرنا چاہتے تھے جو بھی ہوا ہے سمجھ جائے ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے جنہوں وقت کے ہاتھوں مجمور تھے میں تمہیں ماف کر چکے تمہیں بھی مجھے ماف کر دینا چاہیے ہمارا رشتہ اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ صرف ایک بھونگ سے ٹوٹ جائے رشتے بات نازک ہوتے ہیں نسر اور محبت کے رشتہ سے سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے تمہیں بھولی کی بات کرتے ہیں جو تمہیں اچھتے بھی نظر سے ٹھوٹ جاتے ہیں ہے میں بھی تمہیں ماف کرتی ہوں چلو فلم گھڑ چلو اچھے تمہیں بہت یاد کر تمہیں بغیر نہیں رہ سکتے ہوں گھڑ؟ کون سا گھڑ؟ میں گھڑ اور کون سا؟ میں اب بہا نہیں جم گئی کیوں؟ میں نے تمہیں ماف کیا رہے ساتھ لیکن اپنے تمہیں سر رہ نہیں سکتے یہ جانتے ہوئے کہ تمہیں زندگی میں اپی نہیں وہ ایمی اپی رہی میں نے اتنے سال تمہیں ساتھ اس لئے گزارے جانتے ہیں تم جانتے ہیں اس کے ہی کی بجانتے ہیں پر اب جب وہ بجائی نہیں رہی تو ہمارا ایک ساتھ اہلے کے پر مجھ سے ہی نہیں ہے جانتے ہیں پیار وہ موان کو ہی نہیں ہو سکتا یہ رنگی تو تم کس کے ساتھ رہے ساتھ جسر کے ساتھ ہاں نصر کے ساتھ اب بھی اب بھی تم نصر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ہاں تو تم بھی بنچا کے طرح واپس رہنا چاہتی ہے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا وہ میری منزل نہیں ہے وہ راستہ غلط ہے تم اپنا راستہ چون چکے تم نے اپنا راستہ چوننا آگئے بات ختم ہو گئے شک ختم ہو تماشا بل جائے تماشا میں دیکھ چکی ہو اور بن بھی چکی ہو بزوان اب تو تمہارے باری ہے جاؤ فیس کرو دنیا کو بتا دو تمہاری بیوی نے کسی کی محبت میں دبچھویا تمہیں یہ سب اب یاد آ رہے گا جب منشا کے ساتھ نے اب نہیں یاد آ رہا ہاں پلک 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 اب پیچھے اس لئے نہیں ہٹے کہ تمہیں میری اور اپنی عزت کے پرواہ تھے تو میں منشاہ کی ریجیکشن نے پیچھے تکیل ہے اب تم کچھ بھی کر رہے سوال میں واپس سہی ہوں گے یہ میرا آخری فیصلہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی کیا سوچے گی پلک اس لئے بیدنی فسنان بیدنی کنیدر اس لزوچوں خوش وقت بیدنی مجھے مجھے اس لنا مجھے 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 موسیقی موسیقی بچوں میں نے کھانا لگا دیئے چلو اٹھو کھانا کھالو کافی دیر ہوگی نا پھر سونا بھی ہے ڈیاد آگے ڈیاد ڈیاد ابھی نہیں آئے وہ آ جائیں گے پہلے ہم کھانا نہ کھالے ڈیاد نہیں کھانا مجھے موم کے پاس جانے ہیں موم موم بھی آتا ہوں گی وہ کام میں بیزی ہے نا اسی لئے نہیں آئے موسیقی ڈیاد موم کچھ دنوں کے لئے گھر نہیں آسکتی کہا منا موم کو موم ہم آپ کو بہت مرس کر رہے ہیں پریز گھر آ جائیں ایلیف کیا کو دیکھون لو موم موم آپ کہاں چلی گئی ہیں اور سارا دن ہم گھر میں اکیلے تھے اور نہ ڈاٹ تھے آپ ہمیں بھول گئی ہیں موم آپ کو کیسے بھول سکتی موم آپ کو کچھ دنوں کے لئے گاہنے کہ وہ ہم آ جائیں گے ہلو 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 کیا آ رہے بھئی موم موم ڈیاد آگے ہم ان سے بات کر لے ہم ان سے بات کر لے ہلو کال را فرمیز آپ ان کو پیر سے پھون کر لے نا آہا بیٹا موم شاید بزی ہوں گی نا بھی بات سے پھون کر لے کیا ہو گیا سبیتو ٹھیک ہے نا کھانا کھایا کیوں نانی کھانے کیلی کھانے سر کھانا لگا دی ہے بس کھانے والے تھے ہم بھو اچھا رہے رہے بھو اچھا کرتے ہیں ہم باہر سے کھانا پھڑ کرتے ہیں خیال پھٹے ہیں مٹ کچھ پھڑ کریں یہ کھانے ہوتا جو گھانے نہیں ہوتا کشتوں کھانے بھаватьگا آم، پیچز کا ہے پھٹے ہیں پیچز پھٹے ہیں dreaming میں آئیسکری 思ками enchで ہلا جیس پیلو آپ please ایک لارچ پیچز کا جいی لاروک چیز خوش اس کے ٹھیکم ہیام سے اور اس کے ساتھ پہ دو ملشک اور دو آئ lock میں بھی تھی ست کریں یا ست کریں یا ست کریں یا ست کروں یا ست کریں ہے کیوں تن یا ست کریں ہے کیوں تم ہی ہوگی نا جی سرم جو بہت بھوک لگ رہی ہے میں بھی اعتراد جائے کچھ رہی ہے ہوا کھیک ہے نا تم ایسے کیوں کر رہی ہو فلک تم نہیں چاندھے وہ یہاں اپنا نام اپنی عزت بچانے کے لیے آیا تھا میرے لیے نہیں آیا تھا مہشہ دبرزبان کا رتبہ بچانے کے لیے ایک سہارہ بن کر رہ گئی سر میرے اس سے زیادہ اہمیت تھی تم جانتے ہیں فلک تاثیر کی نظروں میں آج بھی تمہاری اتنی ہی اہمیت ہے لیکن کسی بھی مرد کے لیے یوں آ کر گر گرانا آسان نہیں ہوتا وہ میرے لیے نہیں گر گر آ رہا تھا جھوٹ بول لیے تم فلک جب تم یہ کہتی ہو کہ تمہیں وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے تڑکنی نظر آتی تم خود پر تو ظلم کر رہی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم رزوان اور اپنی بچیوں پر بھی ظلم کر رہی ہو تم نہیں سمجھے گنا سر وہ تو میں آخری بار کہہ رہی ہو تمہیں اس معاملے میں ممتنی فلیس مجھے گلہ چھوڑ تو میں گلے رہنا چاہتی لیے تاثیر غلط تھا اب تم خلطی پر ہو موسیقی 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 جانب مجھے تمہاری ضرورت ہے پلیس واپس آج جانب اس کمرے میں مجھے گھٹن ہو رہی ہے تمہارے بغیر آجام یا پھر تم مجھے بتا دھو کہ میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے تم واپس آجیں کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے تم آجیں جانب میں نہ تمہارے کبھی بغیر رہ سکا ہوں آجیں یا نگ سکوں گا جانب 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 ملک 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 کیوں بکھرنے لگے بکھرنے لگے میرے جانم میرے ہمدن ہے نینوں میں میرے کیا غم سنو سرا او مہربا آج جو میرا حال ہے آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے میں اس گھر کی ٹھوڑنے کی وجہ پڑھنے آپ کی وجہ سے دو ماں سو بچوں کی ماں اسے دور ہے علی صاحب نے سا نفرت کرتی ہے مجھ سے سب نفرت کی وجہ آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ کچھ ہی افسوس اس بات کرنے کہ آپ مینے کتا دینے میں کچھ ہی افسوس اس بات کریں اس میں تمہارے برابر پر شریف آپ کموری آپ اپنے ہاتھوں سے میں نے آپ کے گھروں میں کچھ جا بیٹیوں میں آپ کی لیکن آپ میں آپ سے کوئی رچتا نہیں رکھنا چاہتے میرے پاپ کے پاپ احسانات ہے تم پر تو پتہ کھاسے نہیں کھاسے مجھگی مجھگی ہمیں ٹھالک پہلیے broch sogب ہمیں ٹھالک不ہ یعنی ٹھالک Ho secrets ٹھالک پہلیے ٹھالک پہلیے ٹھالک پہلیے موسیقی موسیقی کیا ہوا ہے منچہ ایر نے خود کو مار دی اب وہ نہیں رہے موسیقی کیا ہوا ہے کچھ دن پہلے وہ نے خود کو شعود کیا تھا آخری وقت میں میں ان کے ساتھ نہیں تھی میں نے تو ان کو اپنا باپ ماننے سے بھی انکار کر لیا تھا آپ کو پتہ ہے فلک انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کو صرف دولت حاصل کرنے کیلئے یوز کیا تھا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھ پہ کیا گزرگی جب مجھے پتہ چلے گا وہ مجھے کہہ نہیں کر کے چلے گا موسیقی 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 انسان پر جب برا وقت آتا ہے نا تو وہی راستہ اختیار کرتا ہے جہاں اس کو ہلکی سے بھی راحت ملتی ہے عارف کو لگا کہ وہ ناکامی سے بچ جائے گا اس لئے اس نے وہی کیا ہے لیکن مجھے ساری عمر کے لئے اپنی گلد کا غلام کر کر چلے گا موسیقی تم مجھے فلعا بیسے ازاد کروں بلک لیس ؟ موسیقی موسیقی بلک میں اپنے انہ prodکہ ت الر certہ موسیقی انہوں بھائیں وینے طرح مالک انہوں نے میری بات تم سن رہی ہو میری بات مالک میں بہت محادری محادری کچی سے سوچ کر رہی ہوں تم ایک اچھا دیو سانس بینی ایتی مجھے آج کا جب میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے تمہارے سسکیاں سننے نہیں دی میری وجہ سے تم گھر چھوڑ کر چلی گئی میری وجہ سے آج تم یہاں ہو بلک میرے یہاں ہونے اور میرے تنہائی کی وجہ تم نہیں مجھے مجھے تم سے کوئی گلا نہیں بہت بہادر بند کر میں آئیم تمہارے پاس یہ سب کچھ کہنے یہ تب میرا قصور ہے بلک میرا قصور ہے میں نے ہی تمہیں داسی سے علاق کیا بلک دیکھو مجھے جیس معاف کر دو مجھے معاف کر دو بلک اور اپنے گھر جاؤ پلیس مجھے پانے 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 پ مجھے معاف کر دو پلیز میں نے تمہیں معاف کیا بنجا میرا قصور بار تم سے بڑھ کر تاثیر ہے تم تو چند دن کی میں امام تھی میرے گھر میں تمہارے ساتھ میرا دکھ سکھا کوئی وقت میں بیتا ہوا اس لیے مجھے تم سے کوئی امید دے گا ہاں تاثیر پہ مان تھا شوہر تھا ہرا میں اس کی عزت تھی محبت تھی دوست تھی اور اس سب کے بعد میں اس کی بیوی تھی اسے بچوں کی ماں پتہ دو کس پات کے منشا کہ ان سب رشتوں کے ہوتے ہوئے وہ تمہایسا چلا کے تمہارے پیچھے چلنے لگا ہاں تو میں ہی اس کی ذمہ دار ہوں میری ہی محمد نے انہیں اکسایا تھا اسی بات کا تو دوک ہے تمہارے بہلانے پہ وہ بہل گئے اور افسوس ہی اس بات کا ہے کہ میں نے ایسے بندے سے محبت کیے جس نے پہ زندگی میں ایک موقع بھی نہیں ضائع کیا ایک موقع نہیں جانے دیئے باکھردار شکس وہ نہیں ہوتا جسے موقع نہ ملے وہ باکھردار رہے باکھردار وہ ہوتا ہے جسے موقع ملے اور اسے اویلہ ثابت قدم میرا تاثیر پر زیت بار اٹھ گیا ہے لیکن مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے تمہارا کے قصور ہے کسی بھی لڑکی کا اس پر دل آ سکتا ہے کسی کی بھی خواہش ہو سکتی کہ تاثیر جیسا بندہ میرا لائک پارٹنر ہو ایسی ہی ایک خواہش نے تمہارے دل میں جنب دیا اکھے آئے نا کہ خواہشات پر انسان کا زور نہیں ہوتا تو میری نظر میں تم خصوروار نہیں ہو تمہارا کوئی خصور نہیں ہے اور مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے تم ریلیکس ہو موسیقی موسیقی